سیارہ مریق پر جانے کی خواہش رکھنے والے وہ لوگ جو اب کبھی لوڈ کر زمین پر نہیں آنا چاہتے وہ اب اسی سیارے پر مر جانا جاتے ہیں دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ کیا آپ اس زمین کو چھوڑ کر کسی اور سیارے پر جانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ بھی اس زمین کو چھوڑ کر کائنات کے دور دراز سیاروں پر وہاں جانا چاہتے ہیں جہاں سے زمین پر کوئی واپس نہیں آسکتا تو پھر آج کی یہ ویڈیو اس بارے میں ہے اگر کوئی ایرو سپیس کمپنی آپ سے یہ کہے کہ آپ سب تیار ہو جائیں ہم آپ کو اس زمین سے بہت دور کہیں بہت ہی دور لے کر جائیں گے ہم آپ کو کائنات میں اس سیارے پر لے کر جائیں گے جہاں کوئی انسان پہلی بار قدم رکھے گا آپ وہاں اکیلے نہیں ہوں گے بہت سے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے تو کیا آپ اس زمین کو چھوڑ کر لاکھوں کروڑوں کلومیٹر کے فاصلے تیہ کر کے اس سیارے پر جائیں گے شاید یہ سفر کرنے کے لیے آپ یا کچھ اور دوست تیار بھی ہو جائیں لیکن اگر ایرو سپیس کمپنی آپ سے یہ کہے کہ ہم جسے بھی اپنے ساتھ دوسرے سیارے پر لے کر جائیں گے وہ کبھی اپنے گھر والوں سے مل نہیں پائے گا وہ زمین والوں سے کبھی رابطہ بھی نہیں کر پائے گا سیارہ زمین پر کیا ہو رہا ہے وہ یہ بھی کبھی جان نہیں پائے گا اسے مرنا بھی اسی سیارے پر ہوگا وہ زمین کے مقابلے میں اس سیارے پر مرے گا بھی جلدی یہ سن کر یقیناً آپ یہ سفر کبھی نہیں کرنا چاہیں گے یقینی طور پر آپ اپنے پیاروں کے ساتھ اسی زمین پر رہ کر اپنی باقی کی زندگی جینا چاہیں گے لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک کمپنی ایسی بھی ہے جو لوگوں کو ایسی ایک آفر دے بھی چکی ہے اور دو لاکھ کے قریب لوگ یہ آفر قبول بھی کر چکے ہیں تو پھر کیا کہیں گے زمین کو چھوڑ کر کسی اور سیارے پر جانے کی یہ کہانی ہے کیا کون ہیں وہ لوگ جو اس سیارے پر جا کر اب کبھی زمین پر واپس نہیں آنا چاہتے چلیے اب یہی کہانی جانتے ہیں یہ آٹھ سے دس سال پہلے کی بات ہے ایک کمپنی جس کا نام مارس ون ہے اس نے دنیا والوں کو یہ پیشکش کی کہ اگر کوئی زمین کو چھوڑ کر مارس یعنی سیارہ مریخ پر جانا چاہتا ہے تو اس کا مریخ پر جانے کا یہ خواب ہم پورا کریں گے ہمارا خلائی جہاز آٹھ سے دس سال بعد مارس پر جانے کے لیے اڑان پھرے گا یہ سفر چھے مہینے تک مسلسل جاری رہے گا اس دوران ہم کروڑوں کلومیٹر کا سفر تیہ کریں گے چھے مہینے بعد جب خلائی جہاز سیارہ مریخ پر اترے گا تو جتنے بھی لوگ اس خلائی جہاز سے مریخ پر اتریں گے ان میں سے کسی ایک کے پاس بھی واپسی کا ٹکٹ نہیں ہوگا انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہی رہنا ہوگا انہیں مریخ پر انسانی بستی عباد کرنی ہوگی اور اسی بستی میں اپنی پوری زندگی گزارنی ہوگی یعنی آخری سانس تک وہی رہنا ہوگا اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کے وہ لوگ جو مریخ پر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے اپلیکیشن جمع کروانے کی آخری طریق 31 اغس 2013 ہوگی کمپنی نے یہ بھی بتایا کہ جو لوگ مریخ پر جانا چاہتے ہیں انہیں اپنی اپلیکیشن کے ساتھ 38 ڈالر فیز جمع کروانی ہوگی اس کے علاوہ مریخ تک جانے کے لیے ان کا اور کوئی خرچہ نہیں ہوگا ایک کمپنی لوگوں کو سیارہ مریخ پر لے جائے گی اور لوگ وہاں اپنی ساری زندگی گزاریں گے یہ خبر جلد ہی دنیا بھر میں پھیل گئی یہ خبر کینیڈا میں رہنے والے اس پاکستانی تک بھی جا پہنچی اس کا نام ریجنل فولز ہے یہ خبر کچھ ایسی تھی جس نے اسے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کیوں نہ اس دنیا کو یا رہنے والے تمام رشتہ داروں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں چھوڑ کر سیارہ مریخ پر جایا جائے دنیا کے اور بھی کئی لوگ انہی کی طرح اسمان کے ستاروں اور سیاروں میں دلچسپی رکھتے تھے انہوں نے بھی انہی کی طرح مریخ پر جانے کی تیاریاں شروع کر دی لیکن یہ کیونکہ ایک لحاظ سے موت کا ہی سفر تھا اس سفر پر جانے والے کبھی زمین پر واپس نہیں آسکتے تھے اس لیے سات عرب لوگوں کی دنیا میں صرف دو لاکھ لوگی ایسے سامنے آئے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس زمین کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیارہ مریخ پر چلے جائیں گے اور اپنے ماں باپ بیوی بچوں دوستوں اور رشتہ داروں سے چھے کروڑ اکیس لاکھ کلومیٹر دور مریخ پر تنہائیاں اداسی اور خاموشیوں میں زندگی گزاریں گے دو لاکھ لوگ جنہوں نے مریخ پر جانے کے لیے اپلیکیشن جمع کروائی تھی ان میں سے صرف سو لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا ان میں پاکستانی شخص ریجنل فورس کا نام بھی آ گیا سلیکٹ ہونے کے بعد پاکستانی شخص کی خوشی کی انتہا نہ رہی تب انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا مجھے معلوم ہے جو کھلائی جہاز ہمیں مریخ پر نکر جائے گا وہ نہ واپس آ سکتا ہے اور نہ ہم مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ہمیں زمین پر واپس لانے کے لیے انسان کے پاس اس وقت تک کوئی ٹیکنولوجی نہیں لیکن میں مریخ پر جانے کے لیے تیار ہوں ان سے پوچھا گیا کیا آپ کو موت سے ڈر نہیں لگتا تو انہوں نے بتایا آج نہیں تو کل مرنا ہی ہے لیکن اگر میں مریخ پر پہنچ گیا تو ہزاروں سال بعد بھی دنیا مجھے یاد رکھے گی دنیا کہے گی مریخ پر قدم رکھنے والے پہلے انسانوں میں سے ریجنل بھی تھا ان سے پوچھا گیا آپ مریخ پر جا کر زندہ کیسے رہیں گے تو انہوں نے بتایا جو کمپنی ہمیں مریخ پر لے کر جائے گی ہمیں وہاں زندہ رہنا بھی وہی سکھائے گی ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم مارس پر سبزیاں اگانا سیکھیں گے اور انہی سبزیوں سے ہم وہاں زندہ رہیں گے اس تصویر میں نظر آنے والے چاروں لوگ وہی ہیں جو مارس ون کمپنی کی مدد سے سیارہ مریخ پر جانے کے لیے تیار ہوئے یہ اب اس زمین پر زندگی نہیں جینا چاہتے لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ لوگ مارس تک پہنچتے پہنچتے زندہ رہیں گے سفر کے دوران کھلائی جہاز کے پھٹنے کا خطرہ الگ مریخ پر لینڈنگ کے وقت کھلائی جہاز کے تباہ ہو جانے کا اس سے زیادہ خطرہ اور اگر کہیں مریخ پر پہنچ جائیں تو وہاں کا موسم انہیں مار ڈالنے کے لیے کافی ہے مگر پھر بھی انہوں نے موت کے سفر کی ون وے ٹکٹ لی یہ جس سیارے پر جا کر کبھی واپس نہیں آنا چاہتے وہاں پر ان کی زندگی کیسی ہو سکتی ہے یہ جاننے کے لیے ہمیں سیارہ مریخ کے بارے میں جاننا ہوگا سیارہ مریخ کو ریڈ پلینٹ یعنی سرک سیارہ بھی کہا جاتا ہے جو لوگ اس سیارے پر آ کر یہاں انسانی بستی بنا کر یہاں زندگی گزارنے کا خواب لیے بیٹھے ہیں انہیں یہاں کرنا ہوگا ایک انتہائی سرد دنیا کا سامنا ایک ایسی دنیا جہاں ہر طرف بس سردی ہی سردی ہے یہاں رات ہوتی ہے تو سردی اور بڑھ جاتی ہے اتنی سردی کہ اس میں انسان کی فورت موت ہو سکتی ہے یہاں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں اگر زمین پر رہنے والا کوئی انسان پہنچ جائے تو اس کا سامنا یہاں کی منفی ایک سو چالیس ڈگری سینٹی گریٹ کی بھیانک سردی سے ہوگا اور یہ وہ سردی ہوگی جو اس سیارے پر آنے والوں کو مار ڈالے گی لیکن انسان کے لیے ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس سیارے پر کچھ دور دراز علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پر اتنی سردی نہیں پڑتی وہاں پر اتنی سردی پڑتی ہے جتنی سائیبیریہ کے اس گاؤں میں اگلے کچھ دنوں میں ہم اسی گاؤں میں آ کر یہاں کے بارے میں بھی جانیں گے یہاں مائنس ستر ڈگری سینٹی گریٹ کی سردی پڑتی ہے یعنی اس گاؤں کے لوگ سیارہ مریق جیسے سرد محول کا سامنا کرتے ہیں بس یہاں فرق صرف اتنا ہے کہ اس گاؤں کی فضاء میں اکسیجن مجود ہے لیکن سیارہ مریق پر انسان سپیس سوٹ کے اڈاوہ سانس بھی نہیں لے سکتا یہاں ایک بار سپیس سوٹ اترا یا یہاں پر بنائی جانے والی گھروں سے اکسیجن ختم ہوئی تو اسی وقت یہاں زمین سے آنے والے انسان کا ختمہ ہو جائے گا لیکن اس کے باوجود لوگ اپنی ساری زندگی گزارنے یہاں آنا چاہتے ہیں وہ سو لوگ جنہیں مریق پر گھر بنا کر ان میں آباد کرنے کے لیے سیلیکٹ کیا گیا ہے ان میں سے ایک لڑکے کا نام جوزف سوینے ہے سیارہ مریق پر جانے اور وہاں پر ہی مرنے کے بارے میں بات کرتے ہوئے سوینے کا کہنا تھا اگر مریق پر زندہ بچنے کا سو میں سے صرف ایک فیصد بھی چانس ہوا تو میں سیارہ مریق پر ضرور جاؤں گا مریق پر انسانی بستی میں مردوں کے علاوہ خواتین کو بھی آباد کرنے کا مرصوبہ بنایا گیا ہے ان میں سے ایک خاتون جو مریق پر جانے کے لیے منتقب ہوئی اس کا نام زکر ہے اس خاتون کا کہنا تھا ہم مریق پر جس بستی میں زندہ رہنے کی کوشش کریں گے وہاں کے گھروں میں ہمارا بیس سال تک زندہ رہنے کا صرف ایک فیصد چانس ہے جبکہ مریق پر ہم دو سال تک زندہ رہیں گے اس کا چانس صرف ففٹی ففٹی ہے ہم وہاں اگر زندہ بھی رہے تو شاید صرف ایک سال تک لیکن ہم بس وہاں پہنچ جائیں پھر چاہے ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں ہمارا نام ہوگا ہم ایک تاریخ رقم کریں گے جس کے بعد دنیا میں جو بھی آئے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں یاد رکھے گا آخر میں اس خاتون نے چاند پر قدم رکھنے والے نیل آم سٹرونگ کو یاد کرتے ہوئے کہا نیل آم سٹرونگ کو چاند پر اتر کر کچھ کہنے کا موقع ملا اور مجھے مریق پر اتر کر کچھ کہنے کا موقع ملے گا میں سیارہ مریق پر اتر کر جو پہلے الفاظ کہنا چاہتے ہوں میں نے انہیں سوچ بھی لیا ہے اور وہ الفاظ یہ ہیں میں نے یہ قدم تمام انسانوں کے لیے اٹھایا ہے تاکہ ہم ستاروں کے درمیان چل سکیں ان الفاظ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ تمام سو لوگ جو مریق پر جا کر کبھی واپس نہیں آنا چاہتے تھے وہ مریق پر جانے کے لیے کیا کیا سوچ رہے تھے کتنے خواب سے جا رہے تھے اور اس دن کا بے سبری سے انتظار کر رہے تھے جب ایک خلائی جہاز انہیں مریق پر لے کر جاتا لیکن ان کے یہ خواب کو اصل دھشکہ تب لگا جب مارس ون نامی کمپنی جس نے انہیں دو ہزار تئیس یا دو ہزار چوبیس میں مریق پر لے کر جانا تھا بینکرپٹ ہو گئی مارس ون کمپنی تو بینکرپٹ ہو گئی لیکن پھر انٹری ہوئی دنیا کے امیر ترین انسان ایلون مسک کی جس نے اعلان کیا کہ اب وہ اگلے کچھ سالوں میں سو انسانوں کو سیارا مریق پر لے کر جائے گا اور وہاں انسانوں کی ایک بستی عباد کرے گا ایلون مسک کی کمپنی سپیس ایکس نے وہ خلائی جہاز بھی تیار کرنا شروع کر دیا ہے جو سو لوگوں کو مریق پر لے کر جائے گا مریق پر انسانوں کی بستی کیوں بنانا چاہتے ہیں اس پر ایلون مسک کا کہنا ہے اگر ہم کسی طرح انسانوں کو مریق پر بھیجنے میں کامیاب ہو گئے تو زمین پر کسی بڑی تباہی کی صورت میں ہم انسانوں کی نسل کو مٹنے سے بچا سکتے ہیں لیکن ایلون مسک کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ جو لوگ مریق پر جائیں گے انہیں واپس زمین پر نہیں لائے جا سکتا لہٰذا مریق پر جانے والے سبھی لوگوں کی کمریں اسی سرک سیارے پر بنے گی ایلون مسک اس سیارے پر جو انسانی بستی بنانے کی تیاری کر رہا ہے اس بستی کے گھر کیسے ہوں گے ان گھروں میں لوگ کیسے رہیں گے یہاں پر انسان سبزیاں کیسے اگایا کریں گے اور مریق پر انسان کی زندگی ہوگی کیسی یہ سب جانیں گے ہم مریق پر بنی اگلی کسی ویڈیو میں